نمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنادہ پڑی فکارہ بے فاتحہ تل کتاب انہوں نے فاتحہ پڑی بات جیسے فلمن صرف آخذ تو بیدی پرن تو بات سنیا پردہ کوئی نہیں سوچی بلکل نہیں سوچی پردہ جی میں اللہ علمہ عبداللہ پہنے رحمت اللہ رحمت اللہ کی ہر رسول اللہ نے کئی کم تحریم لی کیتے عادت ہوں دی جی لوگ ابنہ باسنو کیوں پھڑ کے کھرو جاندے ایک ہی کیتے تدہ امام عبد ابن حنبل فرماؤں دے علمہ عبداللہ کو کسے اہل علم نے نہ پہلاں پڑی نہ پچھوں پڑی صرف انہوں نے ایک وڑیوں پڑی ہے دس سنڈی انہوں نے کہا یار میں صرف پڑی پتہ میں نمی ہوری پڑی دی ہے میں پڑیا کی تو انہوں پتہ رہا ہی دے بسورہ فاتحہ پڑی سنت ہے باقی صحیح حدیث پاک از سنالکبرال بہکی وے کوئے امام شافید یا لہم جیلی کال فرمایا صرف آپ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سرن فی نفسی امام چھپا کر اپنے درمیں پڑے کٹ کے ویخلو جیسے رویت کوئی شاکیا کیوں یار میں اپنے من کا طریقہ بنائے جان لیں اور دروش شریف قدی نہیں علمہ عبدالرمان مبارک پڑی ایک رویت ہی نہیں ضعیفی ہے نہیں دروش شریف آپ نے جناسے چیپ پڑے دعاوے اگر کسے نے لگے سون لئے قدی اوہ دلی انہوں نے چاہیدہ بے زور اصر جی پھر کرا تھوڑی تھوڑی کرنے اور پکیاں حدیث ہیں کہ زور جی نماز جی رسل جی چاہب کئی بڑی جڑی صورت پڑھ دیسے اوہ دیسے ہیں کہ یہ دو آتاں سنا دیں کہا نا یس لیا نا کہنے شروع اوہ تھے کہا نا یس لیا نا اپنی مردی دا دین ہے جیسے علوم سدا کرنا اسے قدی گلی پھڑ کے بنج لے جتھے واضح ہوں دا کہ زور اصر جی آپ ایک دو آتاں سنا دیں دے سی کہ لوگوں نے پتہ لگیا صورت آپ پڑھ انہوں نہیں زندہ کر رہے حالانکہ سنتوں بھی کوئی نہیں ہے آپ نے سکھونڈی کمزنا سمجھے بے زور اصر جی پڑھی رہی کوئی نہیں پڑھی رہ مگر جلس پڑھی ہے تو ابن عباس رضی نے پڑھی آکھا ہے ٹھیک اتے اللہ مسندی فرم دے سنت و حق اے جیڑا آپ نے فرمایا ابن عباس نے کہ سنت ہے صورت آپ آتا ہے اور حق ہے ہاں دے سیغت اندم حکم رفع ہاں دے دے حدیث دے عالم ہے اور جان دے بجدو صحابی رضی اللہ تعالی نے کسے کامنوں کوئے کہ سنت ہے وہ انجھ کہہ دے رسول اللہ نے فرمایا یا سنت کہہ دے ایک کو کروں وہ دا سنت کہنا اے دا حکم رفع دائی وہ یہی سمجھے دے کہ رسول اللہ تعالی کہنے کیونکہ سنت انہوں کہنے جرد کس نہ ہو سکتی ہے کہ دے دوں رسول اللہ تعالی کام نہیں لیکن فی افادہ تلے افتراز بحث اے انصاف دی کل کی کہ یہ چو جڑے کٹ دے بھی فرض ہے سورہ فاتحہ جنادے این ہی نکل این ہی بات بندی سنت کیا ہونے فرض فرض ہے کوئی نہیں گی اور جڑے لوگ میرے سامنے گل کرنے اے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں مرد فاتحہ تو بغیر نماز نہیں اس نماز آلے کانون لاؤنے پھر رکو کراؤ سجیدے کراؤ آتا آیات بٹھاؤ وہ ساریاں چیزیں بغیر نماز نہیں وہ کدہ ہوں دیئے جان دے یارو نماز ہو رہا وہ دنیا گلہ ایتھے نہیں لاؤنیا اے لہذا پڑھنا ہے رسول اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کرام بے فاتحہ پڑھ دے بھی سی نہیں نہیں سی پڑھ ابن تیمیہ رحمت اللہ اتنا وہ پھلے باغات لکھ دے فتابہ غزرنجیہ جنہاں جتا کہ صرف کئی لوگ فاتحہ پڑھ دے سی کوئی نہیں سی پڑھ ایس تو وہ فرماؤ سب سنتی سنتی ساریاں مباد چیزیں تشدد ختم کرو دعائی خدا دی سارا جہان محرم سے تل گیا مسلمانوں انہیں گال نہیں لگنا ہے کہ جو دے بڑے جانا مر جانا کافنا دے تو آپس نہیں سرا کرنی سرم بیرائے رونا لڑانیاں مقادیو پیار نہ رو تو فرماؤں دے ایسے چوئے نکڑیا کہ حضور نے بھی پڑھی مگر ایسے چوئے کو کڑے نا فرض ہے نام یم بگی انتکمون الفاتحہ اولا آباسن من غیر حملہ دیا انہیں گل بلکو ٹھیک ہے اے مننی چاہی دیا حنفی ہندیا کہ انہیں حنفی کہتے محقق کہ فاتحہ دوسری دعوان آلہ اور بہتر ہے ایسے چو پتا لگا کہ چنگا دوسری سارے دعوان سارے دوسری نام اللہ نمکالو یک رو بنیت دعای و سناینا بنیت القرآ اور محق کرنے سے جاندے دعا دی نیتنا یہ سنا دینا پڑھے کرا دی نیت جلو نیتنا جو مرضی کرنا پھرے پڑھنی واللہ تعالی عالم ایپ جہتر سویت پڑھے بہترین شای اللہ ماں سندھی دعا شیر اللہ ماں جلال الدین سے دویں دعا نے خیر کرلی تھی تو آرے سامنے درود شریف دا اتنا حصات اللہ دی حضر و کرم مکمل ہویا ایک شمع اور ذرہ جرہ تھوڑا جے آگیا باقی انشاءاللہ انکا حمید ملی اے دوان دے خاتمے دے جرہ انداز اے بھی آرے تو آرے سامنے اور بھی جڑے مار فرقہ کہوں نے توحید دے تھٹھا مار دے کہ اللہ دے نا کیوں جوڑے جاندے دعا دے شروع راکھر دے اے بس او دنی بیان ہویا دے پھر میں بھی مست ہو جانا دے توسی میں انشاءاللہ ہونا اللہ اللہ یا بے وکوف لوگ ہیں جڑے انہوں نہیں پیچاندے اور نہیں جاندے کہ اسمائے حسنہ کی تاثیر ہے اللہ دے پاک نام جڑے کی ایسی ہے مکناتیس جڑے اللہ دی رحمت نے کھچ لیں دے او دی بدا ہے ہور پاسے دوڑے پھر دیا اس در بار سے چلیے دوڑ کو دعا کرائیے اللہ دے نام اللہ دے پاک نام ہے انہوں سے در یہ انہوں آواز دے ہو اسے وہ انہیں آواز سننی مگر حمید مجید کچھ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ پہلا تعلان ہے کیونکہ اعلان پہلا ہی کرنا ٹھیک ہندو تاکہ کچھ پھر ہو بھی جائے بعد پھر وہ نماز کھڑی ہو جنجی کئی جمعہ ہوئے اسے توڑے سامنے دو بی بیاں دا اعلان کیتا سی جنہاں چکتا بچیاں دا اٹھ ہزار سارا ہوا چلو حضی صاحب نے کہا کہ مسجد پیسے ہیں داس ہزار انہوں دو آتا بیٹری دی دو بچیاں سی چلو اپنا کارکلیاں نے اور بی بی جیدے سر سے کردہ سی یہ دا بی ناری سی یہ جلیے کانانا ہویا بی ہزار رپیزی مکروض بلکل اپنے جانانوالے نیک مومن نمازی اپنے ساتھی ہے تو بی ہزار جی رکھم اللہ تعالیٰ توفیق جید کو چارہ کرو اللہ قبول فرمایے کہ آج جنہاں پورا کر دیو تھوڑے تھوڑے بھی پاس جنہاں کوئی لوگ پڑھ لیوں جیدی کمیہ سی پوری کا انہوں تسی خسارہ آنا سمجھا کرو اللہ دے رستے جنہاں دینا آنا جو میں رسول کریم علیہ السلام نے عائشہ رضی نے فرمائے خجور دا پوراک بھی حصہ دے سکیں دیر جا کر آشاہ کل یہی تینوں دو دختوں بچالوں کا انہوں تھوڑا آنا سمجھا کرو جیسے جنہاں سرے ہو دیر جا کر اور پھر مکروض جیدی اللہ دے رسول کریم علیہ السلام دی جیدو حدیث پاک پڑھی لی ہے اللہ دے حبیب دی سفارش پہ رسول کریم علیہ السلام دے سامنے جنازہ آیا اسے بیتر مالک منجائش نہیں بات چلے رسول نے انہیں میرے بانی فرمائے اعلان کرتا کہ اگر کوئی مر گیا اور ایسا نہیں چھڑکے گیا جیسے میرے کو آجے بیتر مالک اسلامی حکومت جیدی گم ہو چکی اور سٹھتے ایسے مسلط ہے آپ لوٹکے کھا جاندے وہ کوئی بھی نہیں پتا ہے ہوں تیک بھانگان دے نے بیتر کوئی بارس نہیں اسلامی حکومت بارس ہے آؤ سار کو کردہ حکومت کے بینک چلے ادا کرو مگر اسے انتظام نہیں جنازہ آیا رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا ہے جسر کردہ ہے فرمایا کچھ ہٹ گیا ادا کر لی فرمایا نہیں اسے حضور نے گل کہ میں تسی نہیں سوچ سکتے مسلمانہ نے کس طرح بام گریا حضور نے آکھا اپنے پر حضا جنازہ پر دیو میں نہیں پرسا مدینہ سمجھے اندیرہ چاہ گیا بھی ایک مسلمان حضور دی دعا تو محروم رہ گیا اسے ویدر سبوکت آدان ساری دعا روٹ گیا کہ اللہ درسول اے نہ کرو تسی جنازہ پڑھاؤ کردہ میرے دن میرے میں ادا کروں گا میرا پڑھاؤ تو عریض پارشت ہو رہا ہے محروم رہ گیا یہ دنیا تو سب کو چباہ ہو گیا اس پڑھاؤ کردہ جنازہ ہے حدیث پاک جاؤں دا محروم رہ گیا وہ دی جان نہیں چھٹ دی اگلی دنیا جنازہ پر چھو لہ گیا کردہ دا کرو بل غارمین اللہ دا مکروز دی جان چھڑا سارے اندو بڑا ذکاٹ ہوئے مسئلہ ہے مکروز سے بچارے نزاد پا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنیا دوامہ نماز کر دے جاندے دن میں اللہ گناہ تو بچا کردے تو لگا کہا یا رسول اللہ کفر دیتنا لے را کے منگ دے فرمایا ہے اور جانا مکروز آدمی وہ دا کوئی دین ہوندہ نہ سچ بول سکتا نوازہ پورا بچارے دے پلے کی ہوندہ اس تو مکروز بھی بیدہ کردہ ادا کردہ جو ادا کر کے جاؤ پاہمیں کٹھے کردہ پاہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کردہ ہے دوسرا ہے بے میرے کچھ محترم ساتھی ہے بلکل میرے محبوب ہے پیارے میں انہیں دعای کرنا دین دے خادم ہے مگر انہیں کچھ گلہ سنیا یا لوگانے انہیں سنائیں بہرہ انہیں ایک فتوہ دیتا مورا اللہ کے رسالے ہیں چاپتا ہونے مسئلہ دروازہ ہیں دوانے دے بردے ایک کام نہیں چنگا کیا تو آرم اپنی جائے مرے کچھ چندہ سیس مسئلہ دے پھر محلوی ساکھے ہو جائے کافر ہے بیدین ہے کوئی فیدا نہیں ہے اور یہ جانتے ہیں محلوی ساکھ دینا فتوہ کوئی اثر نہیں توسی گوار ہو میں انہوں پرے کاتے بڑا بڑا جانتے ہیں یہ ککھ بھی نہیں میرے نظی کہ ہوتے فتوے یہ ہوتے فتوے ہے کہ تھوڑے نیک لوگانتے دے ٹھوکے کیوں نے دا بگا رہے ہیں کچھ نہیں جڑے میرے کوئی ہونا رہے ہیں یہ سارے عدیق دی رہے ہیں کوئی جمعہ سے آگے ساڑی گل سنے میں بین دا ہوں میرے تو پہلہ دنیا بیٹھی ہوں یہ تو جڑے سننے رہے ہونا نہ ہونا ہی ہوں یہ فتوے جڑے رکھن کو باقی اس پاروں بے کوئی مغالطے دا شکار نہ ہوئے میں تھوڑا جا پر جانت ریکارڈ ہو جائے برادرانے اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقیر پر تکثیر محمد ساکہ